اسٹاکم سویڈن سے عرف کسان آپ کی خدمت میں اسلام ارز کرتا ہے ماہ جون میں سویڈن میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان سب کا جاننا ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگا جو یہاں سویڈن رہتے ہیں یا مستقبل قریب میں سویڈن میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے کہ سویڈن کے جو مائیگریشن بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں میکائلہ لیبیویک وہ چوبیس سال اپنی سروس مائیگریشن بورڈ میں ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں بلکہ حکومت نے ان کا جو کانٹریکٹ تھا اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا اور ان کی جگہ پہ جو ہے وہ انگا تھوریسون ہالگرین ان کو ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ مائیگریشن بورڈ کا بنایا گیا ہے اور اس کا جو حکومتی اتحادی جماعت ہے سویڈش ڈیموکریٹس ان کے ایک ایم پی جو ہیں وہ بیورن صدر انہوں نے بہت خیر مقدم کیا ہے ان نے کہا جی کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ مائیگریشن بورڈ سے اسائلم والوں کی سپورٹ کرنے والے سربراہ جو ہیں وہ اب وہاں پہ نہیں ہوں گے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ نئے جو ڈائریکٹر جنرل انہوں نے مائیگریشن بورڈ کی تبدیلی کی ہے اس سے وہ مزید سخت مائیگریشن کی پالیسی بنانا چاہیں گے اور سویڈش ڈیموکریٹ کی جانب سے خیر مقدم اس چیز کی اکاسی کرتا ہے بہرحال مائیگریشن بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل میکائل ریبنویک جو ہے ان کا دور اختتام پذیر ہوا اور نئے ڈائریکٹر جنرل جو انگا تھوریسون ہیں انہوں نے اس کا انتظام اور اس کا جو ہے وہ چار سنبھال لیا ہے اور فرسٹ یون سے ہی سویڈن میں انٹی ٹیرورزم کے خلاف جو نیا قانون جس کے حوالے سے آپ دو تین مرتبہ میرے ویلاگز دیکھ چکے ہیں وہ نافذ العمل ہو گیا ہو اس حوالے سے جو ترکی کے کچھ مطالبات تھے جو کردوں کی کچھ جماعتیں ہیں سویڈن میں سرگرم ہے مثلا پی کے کے وہ اب اس کی زد میں آئیں گی اور اس کا سویڈن شاید اب نیٹو کی رکنیت کے لیے فائدہ اٹھا سکے گا ترکی میں انتخابات ہو چکے ہیں طیب اردگان دوبارہ جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے اقتدار سنبھال لیا ہے اور دوسرا یہ انٹی ٹیررزم لاغ گیا ہے تو اب امید کی جا سکتی ہے کہ جون میں سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا بقاعدہ ممبر بن جائے گا اور ترکی کی جانب سے اب شاید اس کو جو ہے وہ گرین سگنل مل جائے مارچ کے مہینے میں سویڈن میں ایک جو بہت بڑی چین ہے لیڈل جس گروسی کی اور دوسری چیزیں وغیرہ جو فروخت کرتے ہیں انہوں نے قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا تھوڑا اب فرسٹ جون سے انہوں نے مزید پچاس جو فریز چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا ہے تو یہ بھی ایک جون میں آنے والی تبدیلی ہے اور جون میں جو سب سے بڑا اہم دن سویڈن کے حوالے سے ہے وہ ہے چھے جون سویڈن کا قومی دن تو کل یعنی چھے جون کو سویڈن کا قومی دن منایا جائے گا اس دن عام تحتیل ہے اس کے حوالے سے ایک خصوصی ویلاغ جو ہے وہ کل آپ دیکھ سکیں گے جس میں نہ صرف قومی دن کے حوالے سے تفصیلات بتائی جائیں گی کب شروع ہوا اور اس کی کیا پس منظر ہے اور سویڈن کے قومی ترانے کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور خصوصاً مجھے جو طویل مدت ہوگی ہے سویڈن میں رہتے ہوئے میرے اپنے احساسات اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سویڈن کیسا ملک ہے معاشرہ کیسا ہے رہنے کے بعد آپ کے ذاتی جو ہے وہ تجربات کہہ میں بہت سے لوگوں کی انٹرویوز کرتا ہوں انہیں پوچھتا ہوں تو اب میں اپنی بات بتاؤں گا کہ سویڈن میں مجھے رہتے ہوئے کیا محسوس ہوا ہے تو کل کا خصوصی علاق جو قومی دن کے حوالے سے ہوگا اسے ضرور دیکھئے گا اس کے ساتھ ہی جون میں جو ہے وہ سویڈن کا دوسرا بڑا شہر گوتنبرگ ہے جیسے کل آپ نے وہ سویڈن کی ڈائری میں بھی دیکھا چار سو سالہ اس نے اپنا جنم دن کہلے وہ منایا ہے اور یہ سویڈن کا دوسرا بڑا شہر ہے تو اس حوالے سے چار جون کو وہاں پہ تقریبات ہوئی سویڈن کے بادشامل کا وہاں پہ تشریف لے گئے تھے اس حوالے سے اور جون جو ہے اس حوالے سے ایک اور بڑا ایک تو موسم بڑا خوبصورت ہوتا ہے سویڈن میں یہاں پہ جو سکول کالج اور یونیورسٹیز ہیں ان میں جو انڈ اف ٹرم ہوتی ہے جو چھے ماہ کا تعلیمی جو ہوتا ہے پیریڈ وہ ختم ہوتا ہے امتحانات کے بعد جو سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیز کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ فری ہوتے ہیں اور خصوصا جو تقریبات ہوتی ہیں جن کے اگزام ہو رہے ہوتے ہیں یعنی جن کو ڈگری مل رہی ہوتی ہیں مثلا ڈاکٹرز انجینئر جو اپنا پورا تعلیمی کیریر ختم کرتے ہیں ان کے حوالے سے بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں سکول کے ہائی سکول کے بچے جب وہ اپنا نو سال کا سکول ختم کر کے کالج جانے لگتے ہیں تو ان کے سکولوں میں بڑی تقریبات ہوتی ہیں باقی کلاسوں میں بھی جو بچے ہوتے ہیں ان کا بھی جو یہاں پہ کہتے ہیں آپ سلوتنگ داغ آخری دن ہوتا ہے اس ٹرم کا تو اس میں والدین بھی جاتے ہیں اور سکولوں میں تقریبات ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی جو تقریب ہوتی ہے سویڈن میں جو خصوصیت ہے سویڈن کی وہ جو جمنی عظیم کالج کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو گریجویشن ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ سڑکوں پہ آپ کو حلہ گلہ کرتے نظر آئیں گے گاڑیاں اور وہ سویٹوپیوں نے سپیشل پہنی ہوں گی پرچم ہوں گے سویڈن کے اور نعرے لگا رہے ہوں گے اور پھر ان کے جو والدین ہیں وہ بڑی بڑی پارٹیز جو ہیں وہ منقد کرتے ہیں ہمیں بھی اس ماہ کئی جگہوں پہ جانے کا موقع ملے گا تو اس لحاظ سے مہجون کے ان دنوں میں اگر سڑکوں پہ آپ سٹوڈنٹس کو حلہ گلہ کرتے نظر دیکھیں تو یہ وہ سٹوڈنٹ ہوں گے جن کا کالج کا تعلیمی دہور ہے وہ مکمل ہو رہا ہے اور آپ وہ یونیورسٹریز جائیں گے یا عملی زندگی میں کئی لوگ کام کریں گے تو یہ سویڈن کی خصوصیت اس حوالے سے میں نے خصوصی ویلاغ بنایا تھا جس کا لنک جو ہے اس ویلاغ کے آخر میں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کس طرح سے یہاں پہ یہ تقریبات کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ جشن کرتے ہیں اس کے بعد جناب یہ ہے کہ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں گریلو سارفین نے جنہوں نے بیلی استعمال کی اور انہوں نے کچھ زیادہ رقم ادا کی اور حکومت اب ان کو جو ہے وہ امدادی رقم سبسڈی دے رہی ہے تو یہ جون کے ان دنوں میں ملنے کا جو ہے وہ عمل شروع ہو گیا ہے دس جون نو جون تک سب کو مل جائے گی جن لوگوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس آرڈی جن کے ریجسٹر ہیں ان کے پاس جیسے اگر آپ فارشکرین قاسد سے رقم لیتے ہیں یا باقی جگہوں سے اور اگر ریجسٹر نہیں ہیں تو پھر آپ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر سب لوگوں کو جو ہے یہ رقم جو ہے وہ مل جائیں گی اور دوسرا جون میں ہی جن لوگوں نے اپنے ٹیکس کے جو انفرمیشن تھی ان میں کچھ تبدیلیاں کر کے آن لائن سابمیٹ کیا تھا تو جون کے فرسٹ ویک میں ان کو جو رقم سکت تیورکت سے ٹیکس آفیس سے واپس ملنی تھی وہ ملنا بھی شروع ہوگی اور بہت سے لوگ جو ہے ان کو اس کی جو انفرمیشن جو ہے وہ آ چکی ہوگی پھر جناب چودہ جون کو سویڈن میں جو پچھلے مہینے کے جو افرات ازار مہنگائی کی ریپورٹ ہے وہ منظریاں پہ آئے گی کہ میئے کے مہینے میں سویڈن میں مہنگائی کی شرح کیسی رہی اور اس سے اندازہ ہو سکے گا کہ اس مہینے جو انتیس جون کو دوبارہ سویڈن کا جو رکس بانک ہے سٹیٹ بانک وہ انٹرسٹ ریٹ یعنی شرح سود پہ نظر سانی کرے گا تو اس پہ یہ جو چودہ جون کو ریپورٹ آ رہی ہے افرات ازار کی اس کا بوزہ انحصار ہوگا عمومی خیال یہ ہے کہ رکس بانک جو ہے وہ انتیس جون کو جب انٹرسٹ ریٹ پہ نظر سانی کرے گا تو شاید وہ 0.25 یعنی اشاریت دو پانچ فیصد مزید اضافہ کر دے ہو رہی اور پھر سولہ جون کو سویڈن میں جو ہے وہ نیشنل کلائیمٹ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں سویڈن کے وزیراعظم اور ڈپٹی پرائیم نیسٹر بابوش اور باقی سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں کلائیمٹ جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور سویڈن پوری کوشش کر رہا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں وہ جو ہے وہ محول کو بالکل صاف کیا جا سکے اس میں کربن ڈیک سائٹ کی شرح کم ہو تو اس حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی سولہ جون کو ہونے والی نیشنل کلائیمٹ کانفرنس اور پھر جون میں بہت بڑا تیوار سویڈن میں منایا جاتا ہے جس کو میڈ سمر کا کہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ پورے ملک میں بڑے جشن ہوتے ہیں لوگ موسمی تیوار ہے جو ہے وہ بچے اور بڑے سارے سار پہ وہ خوبصورت قسم کی وہ انہوں نے پھولوں اور پتوں کے وہ بنائے ہوتے ہیں تاج وہ پہنے ہوتے ہیں اور سمر کے گانے گاتے ہیں سمر کا جو ہے وہ کھانے ہوتے ہیں تو میڈ سمر کا تیوار جہاں جہاں بھی آپ ہوں اسے ضرور دیکھیں انجائے کیجئے اس حوالے سے بھی ایک ویلوگ جو ہے وہ میں نے بنایا تھا اس کی ڈسکرپشن بھی میں اس میں دے دوں گا وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں پوری اس حوالے سے تفصیل ہوگی اور نیشنل ڈے اور اس یہ جو ہے سمر کا اس میں سپیشل کیک ملتے ہیں جس میں سفیڈن کا جھنڈا بنا ہوتا ہے اور سٹوڈنٹس کے بھی سپیشل کیک ہوتے ہیں جس میں مبارک باد لکھی ہوتی ہے اس میں سفیڈن کا جھنڈا ہوتا ہے سفیڈن کے جھنڈے کی طرز کے وہ کیک بنے ہوتے ہیں تو یہ جون جو ہے وہ بڑا بھرپور ہے ان ساری چیزوں کے بعد اور تمام چیزوں سرگرمیوں کے بعد تیس جون کو سفیڈن کی جو ہے یورپی یونین کی صدارت کی مدد ختم ہو رہی ہے چھے مینے سفیڈن جو ہے وہ یورپی یونین کا صدر رہا یہ روٹیشن میں ہوتا ہے ہر جو میمبر سٹیٹ ہے اس کو چھے مینے کے لیے صدر بنایا جاتا ہے تو سفیڈن نے اس حوالے سے یہاں پہ ویلاغز میرے دیکھے اور تیس جون کو سفیڈن کی مدد ختم ہونے کے بعد اب اگلے چھے ماہ کے لیے سپین جو ہے وہ صدارت سنبھالے گا یورپی یونین کی تو یہ تھی جناب جون کے مہینے میں سفیڈن میں آنے والی اہم تبدیلیاں واقعات اور ساری تفصیل میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا اور کل جیسے میں نے کہا کہ نیشنل ڈے کے حوالے سے ویلاغز ضرور دیکھئے اور پھر ایک دو دن میں ویلاغ یہ بھی میں بناؤں گا کہ جو پرماننٹ ریزڈنس کے لیے سویڈیش لینگویج کا جو ٹیسٹ ہے اس پہ بہت سارے سوالات آئے ہیں اور یہاں بھی بہت سی جو ہے وہ آرائی ہیں تو ان تمام کا جائزہ لیتے ہوئے خصوصی ویلاغ جو ہے وہ بس آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھ سکیں گے کہ جو سویڈن کے مستقل ویزے کے لیے حکومت نے جو اس کا اعلان کیا ہے لینگویج اور کلچر ٹیسٹ کا اس کی کیا تفصیلات ہیں اپنا خیار رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور جاد رکھئے مجھے ضرور جاد رکھئے گا